سرکار سے یہ پڑھنی ہے اللہ کلے مسلمے میں صادقات ہو کہ آپ نے انشار فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا چاہیے ہر مسلمان پر صدقہ کرنا چاہیے اس پر لازم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ صدقے کی چیز نہ پائے تو اپنے ہاتھوں سے عمل کرے مزدوری کرے کام کرے اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور اس میں سے صدقہ بھی کریں جو مزدوری ملی ہے اس میں سے کوئی صدقہ کرے تو جہاں کہیں بھی کسی کام کی اجرت ملے نہ اس میں سے کچھ نہ کوئی صدقہ کرنا یہ اپنا وطیرہ بنا رہے ہیں کسی کو تنخواہ ملی ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں صدقہ کرے مزدوری ملی ہے تو کچھ اللہ کے نام پھے دے تو یہ صدقات و خیرات اس کی عادت پڑ جانی چاہیے انسان کو تو خود بھی کھائے اور دوسرے کو بھی دے اگلی دوایت پھر کسی نے عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کام کاج نہ کر سکے عمل نہ کر سکے تو پھر پھر کیا کرے کسی ضرورت مند کی امداد کر دے کسی کام میں اس کی امداد کر دے اگر یہ کام بھی نہ کر سکے تو پھر کس طرح صدقہ کرے کالا یامر بالمعروف یا بالخیر نیکی کا حکم دے دے یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ بن جائے کسی کو اچھی بات تو کر سکتا ہے اچھی بات کر دے کوئی نصیت کر دے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ بھی صدقہ ہے اگر یہ بھی نہ کر سکے کہ کسی وہ نصیت بھی نہیں کر سکا تو پھر صدقہ کیسے ہوگا برائی سے رک جائے بری بات سے رک جائے یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے بری بات سے رک جائے تو یہ بھی صدقہ ہے اپنے نفس کو قابل رکھیں شر سے اس کو بچائے ایک آدمی کسی کو تبلیغ کر نہیں سکتا تو پھر غلط بات کرنے سے رکنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں یہ آخر جملہ آپ پہ سیٹ آ سکتا ہے کہ اگر آپ خلقِ خدا کو کوئی کتاب پڑھتے بھی نہیں سنا سکتے تو چلو خود کوئی غلط بات کرنے سے تو رکنا چاہیے اپنے آپ کو اگر آدمی مفت کسی کو کتاب پڑھتے نہ سنا سکے تو پھر خود تو برائی سے رک جائے اگر غلط بات کرنے سے رک جائے بڑا مشکل ہے نا مفت کسی کو کوئی بات سنا تھا اچھا مشکل اللہ ہدایہ دے تو شبہ شامل یادلی